واقعہ یہ کہ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس کو کالج میں میرا یونیورسٹی میں میرا بوائی فرینڈ ہے میں اس سے گف شب لگاتی ہوں گھومتی پھرتی ہوں اببہ اممہ سے بات کیے شادی کی تو اببہ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن کمپلیٹ ایکچولی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے تو ہم آپ کی شادی اس سے کر دیں گے لڑکے نے اپنے اببہ اممہ سے بات کی اببہ اممہ نے کہا ہمیں آپ کی شادی پر کوئی اتراز نہیں ہے ایکچولی پہلے آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم آپ کی شادی کر دیں گے تو بھائی اگر آپ یہاں بھی مولویوں کے چکر میں پڑھو گے تو مولوی قرآن کا ریفرنس دے گا نکاح کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مالی معاشی کھڑا ہوتا ہے پیسہ تو ایجوکیشن تو بات کی چیز ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی اولادوں کا نکاح کرا دیا کرو اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا بات نہیں آرہی میرے خالے کھوپڑی شریف میں لیکن جو کام شیطان نے کیا تھا وہی کام آج کل ماشاءاللہ پیرنس جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں وہ کر رہے ہیں سمجھ باری بات وہ ان کے علاوہ سب یہی کر رہے ہیں جو بیان سنیں گے یا جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں ایکچولی بیٹا پہلے یہ تو ہو جاؤ پہلے یوں تو ہو جاؤ بیٹا پھر جب زینہ میں پڑھتا ہے لڑکیوں سے دوستیاں لڑکیوں کی عمریں کتنے لوگ اپنے تکھڑے سنا کے گئے ہیں ہم نے بچی کو میڈیکل سائنس میں ایڈمیشن دلایا بچی نو عمر تھی رشتے آ رہے تھے جب بڑھائی مکمل کی ہے میڈیکل سائنس کی ایڈوکیشن بھی کوئی آسان نہیں ہے وہ ویسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھے ہیں نہیں آپ بیڑا غرق وہ پھر بیڑا صحیح بھی ہو جاتا ہے جب آپ دوبارہ پڑھائی چھوڑتے ہیں تو جب آپ ڈاکٹر بنیں گے تو پھر تو جب سرینج لے کے میں سوری استغفراللہ یعنی میں کہہ رہا تھا لگانے کے بجے میں کہہ رہا تھا تو کتنے لوگ ہیں بھائی جب لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے لڑکا لڑکی میں سب سے پہلے اس میں اٹریکشن دیکھتا ہے ایڈوکیشن کو سیکنڈری رکھتا ہے آپ مجھے بتاؤ یہ باتیں میں کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ والی صاحب دیکھو کیسی ہلٹیلٹی باتیں کر رہے ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی وہ بتا رہا ہوں آپ کے پاس کوئی بہت بڑی ایڈوکیٹڈ لڑکی ڈاکٹر اور یوں سمجھیں کہ ابھی اس کو نوبل پرائز ملنے والا ہے آگے میں اس کے حسن کا نقشہ نہیں کھیشتا آپ کے سامنے اندھیرے میں نظر نہیں آتی وہ ٹھیک ہے نا اتنی بلیک اور وزن اس کا اتنا ہو گیا ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے بلکل آپ کو اس میں کوئی جو نسوانی حسن ہے وہ نظر ہی نہیں آتا آپ کروگے شادی جب آپ نہیں کروگے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میرا حال ہے کوئی ایک بھی نہیں کرے گا ویسے تو یوٹیپ پر کلپ بنا رہے ہوں گی ایکچولی ہمیں ایسی لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے جن کو سوسائیٹی میں کوئی لیفٹ نہیں کرا رہا ہے ایکچولی ایکچولی توپیڈ رامے بہت ہو جائیں گے تو کرنا پھر یہ انسان کی نیچر ہے نیچر کو تھوڑی چینج دو چار آدمی چینج کر لیں گے میجورٹی تھوڑی کرے گی لڑکی جب کم عمر ہوتی ہے بھائی بسورت بھی ہونا اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے نسوانیت ہوتی ہے مرد اس کی طرف جائے گا لیکن جہاں ایج زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو کچھ تو بہت ہوتی ہے ٹھیک ہے جو وہ ساٹھ ستر سال تک بھی فٹ رہتی ہیں میجورٹی ایسی نہیں ہوتی اس میں اٹریکشن ختم ہونا شروع وہ ایجوکیشن کو سانوی رکھتا ہے مرد کی فطرت بتا رہا ہوں وہ ایجوکیشن سیکنڈری ہے ہاں اٹریکشن بھی ہو ایجوکیشن بھی ہو اس کو ترجیح دے گا پہلے کس کو دیکھتا ہے کتنے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کا ہمیشہ کے لیے بیڑا غرق کر دیا لبرل لوگوں کا ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں میریج سسٹم یہ آپ کا بنائے وال سیٹ اپ ہے بھائی فرینڈ رکھیں کیا ضرورت ہے بھئی یہ شادی ماندی یورپ کوئی مر گیا کیا وہ تو پھر بھی یہی سسٹم کے تحت چاند پہ پہنچے ہیں وہ لوگ سمجھ آرہی ہے بھا تو بھائی ان کے اچھائی برائی کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے ہمارے ہم میار کچھ اور ہے ہمارے ہم پہلے عقیدہ توحید ہے پھر عقیدہ رسالت ہے پھر جناب ہم تقدیر پر ایمان بھی رکھتے ہیں پھر ہم سمجھتے ہیں اللہ ہے جو روزی دیتا ہے روزی چینتا ہے پھر ہم چھراب کو آرام سمجھتے ہیں پھر ہم نماز کی پابندی کو فرض سمجھتے ہیں رمضان کی روزوں کو فرض سمجھتے ہیں رشتہ داری جوڑنے کو فرض سمجھتے ہیں ساری ٹینشنیں تو ہمارے ہیں ان کے ا 순간 تھوڑی ہیں ہمارے اچھا بننے کے لئے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں گوروں کے اچھا بننے کے لئے بات کرنے سے پہلے تینک یو بات کرنے کے آخرے میں تینک یو اور پیسوں کا لیندین بس صاف رکھو ٹیکس ٹائم پہ دیا کرو یہ جنت الفردوس میں جائے گا ہمارے ہاں تو بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے نا اچھا بننے کے لیے نماز بھی ہے فجر میں اٹھنا پڑے گا پھر جناب سردیوں میں وضوح کرنا پڑے گا رمضان کے روزے اور بڑے پھر حج بھی ہے سال میں ایک دفعہ پھر زکاةیں بھی ہیں پھر قربانی بھی ہے پھر جو ہے نا وہ بی بی کے ساری زندگی کے خرشے اٹھانے پھر بچوں کے خرشے اٹھانے بہت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہیں اچھا بننا آسان نہیں ہے تو یا تو وہ بن جاؤ یا کیا بن جاؤ یہ والا سسٹم لے لو دونوں میں آدھی ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر ایک ٹانگ ادھر یہ دنیا میں کہیں بھی سسٹم چلنے والا نہیں ہے تو مجھے غصہ اس پر آیا تھا کہ ان کے ماں باپ کو میں کیا بولوں کہ انسان کے بچے بنو تمہیں پتہ بھی ہے اس کا کم بہت بائی فرینڈ ہے تم خدا کو نہیں تو کیا مو دکھاؤگے تم کر دو یار باپ کو چاہیے اپنے خرچے میں میں پڑھا رہا ہے میڈیکل کالج میں جو باپ کا خرچہ ہو رہا ہے خدا کی قسم بہو کا خرچہ اس سے دس گناہ کم ہوگا بہو کا خرچہ اٹھانے کے لئے تو یار نہیں ہے تو یہ چیز ہے جو ہماری ہم کہتے ہیں جو ایک طرف ہو جاؤں اللہ رسول کی مانو گے تو یہ پھر ہمارے پاس دوسرا آپشن رہے گا نہیں ہے ہاں جو نالائق بیٹا ہو نا جس کا آپ کو خیال یہ ہے کہ جو شادی میں نے اپنے خرچے پر کر دی تو یہ پوستیوں کی طرح پڑھ جائے گا اس کو نہ اس کی نہ کرو وہ حالہ سے پتہ چل جاتا ہے پوستی اور غیر پوستی میں کوئی بہت واضح فرق ہے کوئی بہت باریک فرق نہیں ہے جو سمجھنے کے لئے بہت ڈیپ میں جانا پڑتا ہو جو بچے پوستی ہوتے ہیں اور جو پوستی پوستی سمجھتے ہو جو ہیں یعنی استغفراللہ یعنی جو ہوتے ہیں تو جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے نا اببہ کو بتا ہوتا ہے اپنے خرچے پر اس کا میں نے نکاح کرا دیا تو یہ میرے اوپر بوجھ نہیں بنے گا یہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ رکھے گا تو وہ پڑھ رہا ہے نمبر اچھے آنے اس سے اندازہ ہو جائے گا اب یہ بوستی نہیں ہے اس کی شادی کرا دی جائے ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ اور بچی کا تو ویسے ہی سسرال پر خرچہ ہونا چاہیے بھئی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے تو لڑکے کو بول دی اببا کہ تم پڑھا ہوگے تمہاری بیوی ہے ریڈی میٹ بہو چاہیے پڑھے لکھی خرچہ اببا کہو فائدہ کون اٹھائے سسر اور ساس اٹھائے جن کا ایک پانچ روپے بھی خرچ نہیں ہوئے یہ سیٹ اپ صحیح نہیں ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بہو آپ کو ڈاکٹر چاہیے تو آپ کو انٹر کے بعد بہو ملے گی ڈاکٹر آپ نے اس کو اپنے خرچے پہ بنانا ہے آپ کا خرچہ ہوگا ڈاکٹر آپ کے خرچے پہ ہوگا باپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنا کے پلی پلائی آپ کو ڈاکٹر آپ کے حوالے کر دے اور ساری زندگی وہ آپ کی توند بھرے بیٹھ کے پھر ہوں سمجھ رہے ہو نا اور غیرت مند لوگ اس سیٹ اپ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکام ہیں تو جو نوجوان اس طرح سست ہو اس کو میں کبھی بھی نہیں اپریشیٹ کرتا کہ اببہ اس کی شادی کرا دے وہ اببہ نے کرائی نا جو تھوڑا بہت ہل رہا ہے نا وہ ہل نہ بھی چھوڑ دے گا جو اس طرح کے نالائک لڑکے ہیں اور پھر وہ پتہ ہے کیا کرے گا میرے وہ بیان بس ایک چھٹکلہ سنا کے بیان ختم کر رہا ہوں میں یہ بہت زبردست لطیفہ ہے لیکن ہے بڑا خاندانی گورنمنٹ نے پروجیکٹ دیا کسی کو درخ لگانے کا تین آدمیوں کو تو ایک آدمی نے دیکھا ایک آدمی گڑا کھوڑ رہا ہے دوسرا اس میں جو مٹی باہر نکلی ہے ڈال کے بند کر رہا ہے اس نے کہا یہی کا ڈراما ہو رہا ہے گڑا کھوڑتے کیوں جب مٹی ڈال کے بند کرنا ہے ان سے پوچھا اس نے کہا اصل میں گورنمنٹ نے تین آدمیوں کو پروجیکٹ دیا تھا درخ لگانے کا ایک کا کام گڑا کھوڑنا دوسرے کا اس میں درخ رکھنا تیسرے کا اس میں مٹی رہا تو جو درخ لگانے والا تو چھٹی بھی گیا ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں تو میرا جب شادیوں پر بیان ہوتا ہے بعض لوگ نوجوان اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جب یہ بیان ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے اس دن وہ چھٹی پہ گیا ہوتا ہے جس دن میرا بیان سنا ہوتا ہے کہ بچے سپیٹ سے پیدا ہونے چاہیے گروت ریشو بڑھاؤ اس کے بہت سارے فائدہ ہیں اس دن وہ بیان سن رہے ہوتے ہیں جس دن یہ ہوتا ہے کہ یہ سپیٹ آپ کے خرچے پہ ہوگی اببا کے خرچے پہ نہیں ہوگی اس دن وہ بیان میں چھٹی پہ گیا ہوتا ہے تو ایسے پوستیوں کی جب ان کے ماباپ شادی کرا دیتے ہیں پہلے ہی کچھ نہیں کر رہے ہوتے وہ کہتے ہیں یار ایک شادی تھی جس نے ہمیں موٹیویشن ملتی تھی کہ کچھ اچھے بن جائیں تو رشتہ اچھا ملے گا تو وہ بالکل ہی سوس بن کے بیڑھ جاتے ہیں سپیٹ والا بیان انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے بچے دبا کے ہر سال تو اببا کی ٹینشن بڑھتی چلی آتی ہے کہ اس بہو کا بھی میرے ذمہ داری اور تو اس قسم کے جو سپیٹ کم نہیں کرو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپیٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچوں میں ذمہ دار ہے جو پڑھ رہا ہے نمبر اچھے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ذمہ دار ہے اس کی اپنے خرچے پہ شادی کرا دیا کرو اس سے تمہاری بیٹیوں کی بھی بروقت شادی ہو جائے گی کوئی ایسا نالائق ہوگا جو کہے گا ہم بھی کسی کی بیٹی کو اپنے خرچے پہ پڑھا دیتے ہیں اس کلچر کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کرو اور اس میں ایکچولی کی آپ کو اجازت نہیں ہے کیوں یہ کس کا حکم ہے اللہ کا حکم یہ میرے میرے آرڈر نہیں اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کو سبسکرائب کریں